اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ بنا کرو اس لیے کہ یہی مال ساں پر بچو کی شکل اختیار کر لیتا تو مومن کا فریض آئی ہے کہ وہ دوسرے کے مال میں بڑا محتاط ہو احتیاط کرے کیوں احتیاط کرے کئی ایسا نہ ہو کہ ساں بچو بن جائے روایت یہی کہتی ہے کہ وہ مومن جس نے کسی کا کچھ غصب کیا ہے کسی کا کھایا ہے کسی کا پیا ہے تو وہی مال جسے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھتا تھا اس مال کی وجہ سے وہاں بڑا پریشان ہو گا یہی مال اس کے گردن میں ساں پر بچو بنا کر لٹکا جائے تو ہمیں یہ درس ملتا ہے ان واقعات سے اہل بیت اتھار کے کہ خبردار اے سیوں اے مومنوں اپنے کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو اور خبردار کسی کا حق نہ کھاؤ اس لیے کہ جس امام کے دور حکومت میں آپ ہیں مجھے تو آپ بھی ماشاءاللہ مولانا صاحب ہیں امام والے ہیں آئیے دعوت ہے بڑی اچھی دعوت ہے آپ کی اور بٹھا لیا مجھے برابر میں لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے صحیح کھلایا یا غلط کھلایا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے صحیح جگہ بٹھایا یا غلط جگہ بٹھایا لیکن وہ امام جب آئے گا تو ہم ہی لوگوں میں سے اس کے دشمن ہو جائے جیے وہ انتظار کر رہے ہیں جو ہم امام کا انتظار کرنے والے ہیں خود ہم امام کے دشمن ہو جائیں گے ان کے دور میں کیوں اس لیے کہ چانے والا لے کے آئے گا رہے قبلہ مولانا آپ تو ذریت جناب زہرہ میرے امام تصریف لائیے میرے گھر میں امام علیہ السلام کہیں گے گھر میں تو میں آ جاتا لیکن تیرا حصہ اتنا نہیں ہے اور میری مجبوری ہے کہ میں فرزند زہرہ ہوں غصبی جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا غصبی مال کھا نہیں سکتا تو وہ تو یہ کہہ دے گا اس مکان میں دو کا حصہ ہے تم اکیلے لیے ہوئے ہو یہ زمین خالی تمہاری نہیں ہے اس کا اس میں بھی حصہ ہے تو سارے حقوق حقداروں تک پہنچے گے ان کے زمانے میں اب جو مومن بیچارہ بڑے احترام سے لے کے آئے گا وہ کہے گا تم امام ہی نہیں ہو یہ کونسی میں نے کر دی ہے کیا کر دیا بھئی میں نے میں لائیاتہ دعوت کھلانے کے لیے یہاں انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا کبھی کہتے ہیں تیری انکم سے ہی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں تیری جوب سے ہی نہیں ہے کبھی کہتے ہیں تو خود جو امام کا انتظار کرنے والا مومن ہے وہی امام کا دشمن بنے گا یہ لیکہ جب مفاد ٹکراتے ہیں علما بھی دشمن ہو جائیں گے کیوں یہ لیکن آپ خمسو زکاة ان کے ہاتھ میں ہیں امام علیہ السلام کہیں گے لاؤ یہ خمسو زکاة ہمیں دو یہ ہمارا حق ہے ہم آگئے ہمیں دو ہم کیا کہیں گے آپ امام ہی نہیں ہے لیکن جب کسی کے ہاتھ سے چھنتا ہے تو وہی دشمن بھی بن جاتا ہے تو فرزندے سے اسی وجہ سے اے ازاداروں بس آخری جمعہ اے شیو اے مومنوں اے امام کا انتظار کرنے والوں اپنی غزہ بھی پاک رکھو اپنی ہوا بھی پاک رکھو اپنی غزہ بھی پاک رکھو اپنی گفتگو بھی پاک رکھو اپنا رہنسین بھی پاک رکھو اپنا گھر بھی پاک رکھو تاکہ جب وہ آئے تو خلوص دل کے ساتھ تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھ جائے جب وہ بلائے تو تمہیں اسے بلانے میں شرم محسوس نہ ہو لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بلائی کون پر ٹک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چاہاں وقتن فا وقتن آپ کے لئے اس چینل پر پلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں موسیقی